ہزباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی بمباری ہزباللہ کا ڈپٹی کمانڈر مارا گیا تو دیکھیں اسرائیل کے پردھان منصور نتنیاہو کے گھر کو ٹارگٹ پر لیا اور اب جوابی حملے کی خبر آرہی ہزباللہ حدگاہ ڈیپو پر بھی سٹرائک کی گئی ہے اس کو تباہ کیا گیا منیش میرا سوال یہ ہے نصر اللہ کا جو بدلہ ہے میں آؤں گا آپ کے پاس سوال کے ساتھ لیکن اس بیچے ایک اور بڑی خبر آرہی ہے اس خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں نتنیاہو کے گھر پر اٹیک پر بڑی خبر ہے نتنیاہو کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش تھی اسرائیل میں ستر کلومیٹر اندر پہنچے ہیں ڈرون جو جانکاری اس وقت سامنے آرہی یعنی نتنیاہو کو ہی نشانہ بنائے گیا تھا اور ستر کلومیٹر اندر بورڈر سے لیبنان سے اسرائیل کے اندر ستر کلومیٹر اندر تک آگئے اب یہ کیسے سمبھو ہوا ایسی کیا تقنیق ہے جس کو ٹریک نہیں کرتا ہے تمام جو ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور یہ بھی آپ نے ایک بڑا وارننگ سنگل ہے اسرائیل کے لیے بھی کیونکہ اگر اسرائیل کے ایک بارنجری آباز تک کچھ اس طرح سے ڈرون پہنچ جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور نتنیاہو کے گھر پر حملے کے بیچ بڑی خبر ہے لیبنان کے خلاف آئی ڈیف کا بڑا آپریشن درجنوں ملٹری بیلڈنگ پر ائر سٹرائک ہزبولہ کے نئے سنٹر پر ہوئی بمپاری تو لیبنان میں لگاتار آئی ڈیف کی کاروائی جاری ہے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اس حملے کی فریش اٹائک کی درجنوں ملٹری بیلڈنگز کو سٹرائک کیا گیا حملہ کیا گیا اور ان کو دھست کیا گیا اور ایک اور بڑی خبار اسرائیل کے قریت میں یہ حزبولہ کا راکیٹ سے حملہ ہوا ہے حزبولہ کا راکیٹ ایک گھر پر گرا ہے راکیٹ حملے کے بعد گھر میں آگ لگئے تو حزبولہ حسن نصراللہ کے مارے جانے کے بعد اور زیادہ اگریسیو ہو گیا ہے ایسا صاف لگ رہا ہے اور یہ قریت شمونہ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی اترے اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں پر بڑے حملے کو انجام دیا گیا یہ ریزیڈنشل علاقہ ہے جو کی سمجھ میں آ رہا اور دیکھیں ہمارے ساتھ خاص میمان بھی جڑ گئے ہیں سنجے سوئسار اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کا ہم روک کرتے ہیں سنجے سوئسار یہ ایک بہت بڑا حملہ اور سیدھے ٹارگیٹ پر اسرائیل کے پردار منتری بینجمن اتنیہو تھے کیا لگ رہا آپ کو کیا صرف اس کی پیچھے حزبولہ ہو سکتا ہے یا ایران کی پلاننگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں بلکل ایسا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ واقعے میں کہتے ہیں ان سے کوشش تو ہو رہی تھی حزباللہ لگا تھا کر رہے تھے کوشش کے کیس پرکار سے ریکھی ہو رہی تھی جگہ جگہ پہ ڈرون کے دوارہ ہو رہا تھا اور اتنا وولیوم میں کر رہے تھے جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے پوری طرح سے روکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں ڈرون کے دوارہ بھی پہلے خبر آئی تھی کہ انہوں نے ریکھی کی ہے ایران کے دوار ریکھی کی یہ ہی ہے اور کئی بار جو ان کے کافی بڑے سنکھیا میں راکٹ آتے ہیں پورے راکٹ کو روز پانے میں سکشم نہیں ہو پا رہا تھے کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں ہے اور ہزباللہ کے بعد اتنی زیادہ سنکھیا میں راکٹ آئے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے لگ بک راکٹ ہے جس میں اگر کچھ ڈیسٹوائے بھی ہو گئے ہو تو بھی ایک لاکھ ہے اور ان کو لگ رہا تھا کہ لیڈرشپ ستم ہو گئے لیکن یہ بہت بڑا ایک طرح سے سرکشہ میں چوب مانا جائے گا کیونکہ نیترنیو کا اگر علاقہ ہے جو ان کے گھن کے پاس ہے وہ سب صحیح جاتا سرکشت علاقہ ہونا چاہیے چاہے وہاں پہ اور ان کے بعد جو کئی لیئر آئے ڈیفینز ہے چاہے وہ آئرین ڈوم ہو ایرو ہو اگر اس کے بعد بھی اس طرح کا حملہ ہو جاتا ہے تو واقعی میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کس پرکار سے بلکہ جائے کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا لیکس بھی دکھائی دے رہا ہے کرنل تیسنگ ٹکو بھی ہمارے ساتھ جڑو ہے ٹکو سر اب آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کوئی انسائٹ جوب ہے یہاں تک اتنے اندر تک اتنے سیکیور زون میں ڈرون کا پہنچ جانا اور لگ بگ ہٹ کر دینا یہ اپنے آپ میں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہے اسرائیل کے لیے ابھی بھی حضباللہ اتنی اتنا کیپبل ہے کہ وہ اس طرح کا نقصان اسرائیل کو پہنچا سکتا ہے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حضباللہ کی طرف سے اٹیک ہے یا ایران کی طرف سے اٹیک ہے یہ تو کوئی بول نہیں سکتا ہے کیونکہ حضباللہ بھی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے ان کے پاس کیپیسٹی تو ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ اس میں زیادہ یوگزان ایران کا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے اور تیل ایویو بھی اتنا بڑا شہر نہیں ہے تو پورے تیل ایویو کو میپ کرنا اور نیتان یوہو کی مومنٹ کو ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں ماننا چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے حضباللہ طاقتور بن رہا ہے تو ان کے پاس ٹیکنیکل نوہو تو ہے یہ ایک بہت بڑی چیتاونی ہے اسرائیل کے لیے کہ اگر نیتان یوہو کے گھر میں حملہ ہو رہا ہے ان کے آفس میں حملہ ہو رہا ہے تو ان کا جو آئرن ڈروم بھی ہے وہ کتنا ولنریبل ہے کیونکہ آئرن ڈروم کا بھی ایک لیمٹیڈ کیپیسٹی ہے وہ سو میں سے پچانوی ہی روکرز برباد کر سکتا پانچ تو پینٹریٹ کاری لیں گے تو میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی دینجرس سیچویشن اسرائیل کے لیے اور ورل کے لیے کیونکہ اگر نیتان یوہو کو کچھ ہوتا اور اگر زیادہ نقصان ہوتا تو جو ابھی تک ایران پر سمباؤنا بنی ہوئی ہے اٹیک کرنی کی میرے خیال سے وہ بھی وہ سمباؤنا تو بالکل ہی ہونی تھی وہ تو پوری ہوئی جانی تھی تو یہ میرے خیال سے ایک بہت دینجرس سیچویشن ہے ابھی یہ اس طرح آپ نے بہت بڑی بات بولی ہے کہ کیوں آپ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس میں سیدھے طور پر ایران کا انفولمنٹ نظر آتا ہے نتناہو کے خلاف